اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اسٹر میں یہاں معاملہ کچھ اور ہے آپ خود ہی دیکھیں ذرا دوستو یہاں ان گائے کو اس کے مالک نے چارہ تو دے دیا لیکن وہ ایک جگہ رکھ کر چلا گیا جس کی وجہ سے ساٹھ ٹھہری باقی گائے کو چارہ نہیں مل سکا تو پھر جب انہیں گسہ آیا تو اس گائے نے خود ہی لوگ کھول دیا اور چارہ کھانے لگ گئی اس ویڈیو میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخص نے اس بندر سے پنگا لینے کا سوچا یہ اس بندر کو ایک ایک کر کے کیلے دینے لگ گیا پہلے تو یہ بندر اس سے کیلے لیتا رہا اور پھر وہ چڑ گیا اور پھر اس نے اپنا ایک جھپٹا مارا دوستو یہاں ایک فیملی وکیشن منانے گئی تھی اور ان کے جوتیں ان کے کیمپ کے باہر ہی رکھے ہوئے تھے تو تب ہی ایک گائے آتی ہے اور ان جوتوں کو پہن کر یہاں سے چلی جاتی ہے دوستو کیا آپ نے کبھی گائے کا دودھ نکالا ہے اگر نکالا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کام کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں یہ لڑکی بھی اس گائے کا دودھ نکال رہی ہوتی ہے تو تب ہی یہ گائے گوبر کرتی ہے تو وہ سیدھا اس کے دودھ والے برتن میں جا گرتا ہے دوستو آپ نے جانوروں کو کپڑے پہنے ضرور دیکھا ہوگا لیکن پتہ نہیں اس مرگی کو کس نے کپڑے پہنا دیے دوستو پالتو جانور نہاتے وقت بہت ڈرامے کرتے ہیں ان کے مالک کو بڑی مشکت کرنی پڑتی ہے ان کو نہلانے کے لیے گتے بلیاں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں چھپ جائیں اور انہیں نہانا نہ پڑے پر یہ بلی بیچاری چھپ نہ سکی اور اس کے مالک نے اس کو نہلا ہی دیا اور اس کی شکل دیکھ کر اندازہ لگایا جا ہی سکتا ہے کہ یہ کتنے دکھ میں ہے دوستو جانور جب کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں یہ توتہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کچھ زیادہ ہی خوش ہو گیا لگتا ہے اسے یقینی نہیں ہو پا رہا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے دوستو آپ نے کتوں کو لڑتے ہوئے تو دیکھا ہوگا اور یہ بھونک بھونک کر کان کے پردے پھار دیتے ہیں لیکن اب جائز کتے کا لڑنے کا انداز دیکھیں ارے یہ کیا اس نے تو سٹیکھی اٹھا لی دوسرے کتے کو مارنے کے لیے دوستو یہاں یہ دو مرگے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور تبھی وہاں ایک گائے آ جاتی ہے اور اسے یہ فائٹ پسند نہیں آتی اور اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو الٹا یہ مرگا اس گائے کے ہی پیچھے پڑ گیا دوستو یہاں تین بلیاں بھاگی بھاگی جا رہی ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک بلی پیچھے رہ جاتی ہے اسے پتا ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے تو ابھی وہاں ٹھے رہا ہے ایک شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس بلی کو اشارہ کرتا ہے تو یہ بلی اس کے اشارے کو فولو کرتے ہوئے بھاگ جاتی ہے کون کہتا ہے کہ بھائی جانور سمجھدار نہیں ہوتے دوستو بندر کتنے چلاک اور شرارتی ہوتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن اب ذرا آپ یہاں دیکھیں اس طرح ان بندروں نے اس آٹو رکشہ کو اپنا گھر ہی بنا لیا اور اس بندر کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ اس کو چلا لے دوستو شیپ کافی مصوم دکھنے والا جانور ہوتا ہے لیکن اصل میں ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ ٹکر مارنے میں سب سے آگے ہوتی ہے اور اب ذرا یہاں اس کا یہ فنی مومنٹ دیکھیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف انسان ہی جوریاں کرتے ہیں ارے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے آج کل جانور انسانوں سے بھی آگے ہیں یہاں دیکھیں یہ شخص ایک دکان سے کچھ سمان لے کر باہر نکلتا ہے تو تب ہی ایک کتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے یہ شاپ پر کھینچ کر بھاگ جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچارہ ہاتھی چپ چپ اپنی پلیٹ لے کر چل رہا تھا اور تب ہی اس سے آگے جا رہے ہاتھی کو مستی سوچتی ہے تو یہ ٹانگ مار کر اس کی پلیٹ گرا دیتا ہے دوستو آپ نے انسانوں کا ڈانس تو دیکھا ہی ہوگا اب ذرا یہاں اس کتے کا ڈانس دیکھیں دیکھیں یہ کس طرح اچھل اچھل کر ناچ رہا ہے اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی محبوبہ مان گئی ہو دوستو کہا جاتا ہے کہ کتے اپنے مالکیں بہت وفادار ہوتے ہیں اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے یہاں اس کتے کا مالک زمین پر بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا تو اس کتے کو یہ بات پسند نہیں آئی تو یہ اس کے لئے ایک کرسی لے کر آیا دوستو ہم اکثر لڑکیوں کو سجتے سورتے دیکھتے ہیں جب بھی ہماری بہن یا بیوی تیار ہوتی ہے تو ہم اکثر اسے مزاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بندریہ جیسی لگ رہی ہو اور آج دیکھ لیں کہ یہ کہاوت کہاں سے آئی تھی اس ویڈیو میں یہ بندریہ ایسے تیار ہو رہی ہے جیسے اس نے کسی فیشن شو میں جانا ہو تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں موسیقی